السلام علیکم بابری مسجد سے متعلق کچھ مزید چھپی ہوئی معلومات منظر عام پر آ چکی ہیں بھارتی حکومت کی جانب سے ان معلومات کو چھپانے کی سرطور کوشش کی گئی لیکن جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل دیجٹل میڈیا کا دور ہے آج کل سچائی چھپ نہیں سکتی وہ کسی نہ کسی میڈیم کے درور لوگوں کے سامنے ضرور آتی ہے بابری مسجد سے متعلق یہ نئی آنے والی معلومات ان تمام کرینز، بلڈوزرز اور دیگر اس مشینری کے بارے میں ہے جس نے بابری مسجد کی بقایاجات کے بلکل قریب آ کر کام کرنا چھوڑ دیا تھا آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اچانک سے ان تمام کرینز نے ان تمام بلڈوزرز نے اور اس تمام مشینری نے ایک مرتبہ پھر کام کرنا شروع کر دیا ہے لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوا جب ان تمام کرینز، بلڈوزرز اور مشینری کی جگہ تبدیل کی گئی اس کے علاوہ بابری مسجد کی بقایاجات پر ہندو پندتوں اور پجاریوں کے ایک نئے گروہ کے ساتھ بھی ایک بارداد کلی ہے یہ بارداد بھی ایک موجزے کی صورت میں تھی جو قدرت نے ان ہندو پندتوں اور پجاریوں کے ساتھ کیا اپنی آنکھوں سے اس موجزے کو دیکھنے کے بعد ان ہندو پندتوں اور پجاریوں کے گروہ نے ہندو دھرم سے توبہ کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس ہندو پندتوں اور پجاریوں کے گروہ کے ساتھ کیا موجزہ پیش آیا ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایسی کیا چیز دیکھی جس نے انہیں مجبور کر دیا کہ یہ اپنا دھرم چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرنے اس کے علاوہ وہ تمام کرینز وہ تمام بلڈوزرز وہ تمام مشینری جو کہ کچھ دن پہلے تک بابری مسجد کی بقایاجات کے قریب بلکل ناکس و ناکارہ حالت میں کھڑی تھی اس نے اچانک سے کام کیسے کرنا شروع کر دیا ان کرینز بلڈوزرز اور مشینری کو کس نئی جگہ پر منتقل کیا گیا ہے یہ جہاں آ کر ان سب نے ایک دم کام کرنا شروع کر دیا ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے حسبے روایت چینل کی اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے وے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز بروقت مل سکیں اس کے علاوہ دوستوں ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ناکارہ کرینز بلڈوزرز اور مشینری کی جنہیں کچھ ہفتوں قبل بابری مسجد کی بقایاجات کو گرانے کے لیے ایوڈیا لائیا گیا تھا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں یہ بات بتا دی تھی کہ یہ تمام مشینری ایک خاص کنسٹرکشن کمپنی کی ملکیت تھی اس کنسٹرکشن کمپنی کو بابری مسجد کی بقایاجات گرانے کا ٹھیکہ بی جے پی کی موجودہ حکومت نے دیا تھا یہ تمام کرینز یہ تمام بلڈوزرز اور یہ تمام مشینری جو بابری مسجد کی بقایاجات کو گرانے کے لیے لائی گئی تھی جیسے ہی ان کو بابری مسجد کی بقایاجات کے قریب لائیا گیا تھا تو یہ سب کی سب ایک دم ناکسوں ناکارہ ہو گئی تھی بغیر کسی سنگل ٹیکنیکل فالٹ کے ان تمام کرینز ان تمام بلڈوزرز اس تمام مشینری نے کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اب اس کنسٹرکشن کمپنی کو وہاں پر بلا وجہ میں جیب سے پیسے ادا کرنے پڑ رہے تھے کیونکہ ان کی ایک بڑی تعداد میں کرینز بلڈوزرز اور دیگر مشینری بابری مسجد کی بقایاجات کے ساتھ بیسے ہی کھڑی تھی جس کام کے لیے یہ لوگائے تھے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا بلا وجہ میں اخراجات میں اضافہ ہو رہا تھا چنانچہ کمپنی کے مالکان نے ان تمام اخراجات سے پریشان ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اس سارے ایکوپمنٹ کو ایودیا شہر شفٹ کر دیا جائے کچھ دن قبل کمپنی کے مالکان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا اس فیصلے کے بارے میں حکومت بخت کو بھی بتا دیا گیا اور کل کے دن تمام کرینز بلڈوزرز اور دیگر مشینری کو ایودیا شہر شفٹ کر دیا گیا اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس ساری مشینری کو ایودیا شہر میں شفٹ کر دیا گیا تو ایک فائنل چیک اپ کے لیے اس ساری مشینری کو جب چیک کیا گیا تو ساری کی ساری مشینری ایک دم ورکنگ کنڈیشن میں پائی گئی ایودیا شہر کے اندر جہاں اس کنسٹرکشن کمپنی کا اپنا ایک الگ سے کیمپ ہے وہاں پر جب تمام کرینز کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ مکمل طور پر اپنا کام کر رہی تھی تمام بلڈوزرز کو چیک اپ کیا گیا تو وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے حتیٰ کہ دیگر تمام مشینری بھی بلکل اسی طرح کام کر رہی تھی جس طرح وہ بابری مسجد کی بقیاجات کو شہید کرنے کے لیے لائے جانے سے پہلے کر رہی تھی یہ فائنل چیک اپ اس ساری مشینری کا کمپنی کے جانب سے ہائر کیے گئے سپیشل انجینئرز نے کیا تھا اب ٹوٹر ریسورسز کے مطابق ان انجینئرز نے اپنی ایک فائنل رپورٹ تیار کی جس میں انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ تمام مشینری بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے یہ رپورٹ جب کمپنی کے مالکان تک پہنچی تو انہوں نے ان تمام انجینئرز کو اپنا مو بند رکھنے کا کہہ دیا ہے رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کنسٹرکشن کمپنی کے مالکان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم یہ تمام مشینری دوبارہ سے بابری مسجد کی بقیاجات کو شہید کرنے کے لیے واپس نہیں بھیجنے والے جب ہم نے پہلی مرتبہ یہ تمام مشینری بھیجی تھی تو جو کچھ بھی وہاں پر حالات بنے وہ سب کے سامنے ہیں ہم یہ بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ تمام مشینری دوبارہ سے بابری مسجد کی بقیاجات کو شہید کرنے کے لیے اس جگہ پر پہنچا دیتے ہیں تو یہ ساری مشینری ایک مرتبہ پھر کام کرنا چھوڑ دے گی اس کا ہمیں الٹا نقصان ہونا ہے ہماری جیب سے پیسے لگ رہے ہیں لہٰذا ہم دوبارہ سے یہ رسک نہیں لینے والے کمپنی کے مالکان کی طرف سے ان انجینئرز کو یہ سپیشل قسم کی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ اپنی رپورٹ میں رد و بدل کریں اور تمام کی تمام مشینری کو ناکارہ ظاہر کر دیں کمپنی کے مالکان کا ارادہ یہ ہے کہ انجینئرز کی جانب سے لکھی گئی یہ رپورٹ کہ ان کی تمام مشینری ناکارہ ہو چکی ہے اسی کو حکومت وقت کے سامنے پیش کر دیا جائے اس سے ہوگا یہ کہ حکومت وقت کمپنی کو مزید فورس نہیں کرے گی کہ وہ اپنی مشینری بابری مسجد کی بقایاجات کو شہید کرنے کے لیے استعمال کرے اور کمپنی کے مالکان مفت کے اخراجات سے بچ جائیں گے یہ ہے دوستو پہلی اپ ڈیٹ بابری مسجد کی بقایاجات سے متعلق دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نرندر مودی کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ بابری مسجد کی بقایاجات کے سامنے اینٹوں کے سپیشل بلوگ سے ایک چھوٹی سی امارت تعمیر کی جائے اس امارت کو جیسا میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رام مندر کی بنیاد کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا تھا اب اینٹوں کے بلوگ سے بنی ہوئی وہ دو دیواریں جن کے بارے میں میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ان کی تعمیر جاری تھی تو اس وقت بی جے پی کی طرف سے ہندو پنڈیتوں اور پجاریوں کا ایک گروہ بھی وہاں پر موجود تھا ان پنڈیتوں اور پجاریوں کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب اینٹوں کے بنے ہوئے بلوگ سے دیواروں کی تعمیر کی جا رہی ہوگی تو اس وقت ان لوگوں نے ایک خاص قسم کی پوجاپاٹ کرنی ہے اب ایک طرف ایک کرین ایک اینٹوں کے بلوگ کے اوپر دوسرا بلوگ رکھتی چلی جا رہی تھی اور ادھر ہندو پنڈیتوں اور پجاریوں کا یہ گروہ اپنی پوجاپاٹ میں مصروف تھا جیسا میں نے آپ کو کل بتایا کہ دونوں دیواروں کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی صرف چھت رکھنے کی دیر تھی لیکن قدرت نے ہندو انتہا پسندوں کو اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ چھت کی تعمیر مکمل کر سکیں ان دونوں دیواروں کو بابری مسجد کی حفاظت پر معمور غیر مرئی قوت نے کس طرح گرایا وہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اب ان دونوں دیواروں کا گرنا ان ہندو پنڈیتوں اور پجاریوں کے گروہ کے بلکل سامنے ہوا یہ اس جگہ پر موجود تھے اور دونوں دیواروں کا گرنا ان ہندو پنڈیتوں اور پجاریوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں نے دیکھا کہ کیسے دونوں دیواروں کو اس طرح گرایا گیا جیسے ان پر کسی نے تلوار کے بار کیے ہو جیسے ہی یہ دونوں دیواریں گرنی تو ان ہندو پنڈیتوں اور پجاریوں کے اس گروہ نے وہاں سے دوڑ لگا دی ان ہندو پنڈیتوں اور پجاریوں میں سے کچھ نے وہاں پر موجود میڈیا کے نمائنوں سے بات بھی کی اور اپنے بیانات کو ان کے کیمروں کے سامنے ریکارڈ بھی کروایا ان لوگوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیواروں کو گرتے ہوئے دیکھا کس طرح ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ دیواروں کے اوپر تلوار کے بار کیے گئے ہیں کس طرح اس جگہ کے اوپر ان لوگوں نے غیر مرئی قوت کی موجودگی کو محسوس کیا لیکن دوستو ان پندت اور پجاریوں کے ان تمام بیانات کو انڈین میڈیا کے اوپر نیوز کی شکل میں نشر کرنے سے روک دیا گیا بی جے پی کی حکومت نے انڈین میڈیا کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ اس قسم کا کوئی بھی بیان کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر نہیں چلایا جائے گا ان ہندو پندت اور پجاریوں کا یہ گروہ اس وقت ایودیا شہر میں موجود ہے فری لانس جرنلس سے بات کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو کچھ وہاں دیکھا ہم نے ایز ایٹ اس تمام لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے ہم میں سے کسی کو اس بات پر کوئی شک نہیں کہ بابری مسجد کی حفاظت پر ایک غیر مرئی قوت معمور ہے یہ قوت اس قدر طاقتور ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس قدر طاقتور فورس نہیں دیکھی ہم جانتے ہیں کہ بابری مسجد مسلمانوں کی جائے عبادت تھی اب چونکہ ایک مسجد مسلمانوں کی جائے عبادت ہے تو اس سے ظاہری سی بات ہے دین اسلام کے ساتھ جوڑا جائے گا ہم لوگوں پر دین اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی ہے اسی لیے ہم لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ ہندو درم کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کریں گے ان ہندو پنڈت اور پجاریوں کے اس گروہ نے اپنے وزیراعظم نرندر مودی سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ بابری مسجد کے معاملے پر پیچھے ہٹ جائیں وہ قدرت سے نہیں لڑ سکتے وہ ایک انسان ہے اور انسان کی طاقت، اکل، شعور، اس کے تمام خواہص، ہر چیز پر ایک حد قائم ہے ان کے تمام تر ذرائع محدود ہیں جبکہ قدرت کے تمام تر ذرائع غیر محدود ہیں ہم نے بابری مسجد سے متعلق جتنا بھی ایکسپیرینس حاصل کیا ہے اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ بابری مسجد کو مکمل طور پر شہید نہیں کر پائیں گے اس کی بقیاجات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور نہ ہی آپ بطور انسان اس قوت سے لڑ سکتے ہیں جو بابری مسجد کی حفاظت پر معمور ہے اس معاملے پر پیچھے ہٹ جانا ہی سب سے بڑی اکلمندی ہے دوستو یہ ہیں وہ بیانات جو ان ہندو پندیتوں اور پجاریوں کی طرف سے اس وقت ہمارے سامنے آئے ہیں جو نرندر مودی کے قریب کنسیڈر کیا جاتے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت ہر ہندو انتہا پسند پر اسی طرح کھول دے جس طرح ان ہندو پندیتوں اور پجاریوں پر اس نے کھولی ہے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے اور اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے ویٹس ایپ، فیس بوک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ